دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں سلاح پر دباہ کر رہی ہیں اور دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ سیکنڈ مرلے کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں اچھا میں آپ کے سوال کا دو اسو میں جواب دوں گا پہلے مرلے میں تو میں بتاؤں گا ریسکی اور ریلیف کا میں تقریبا پاکستان کے تمام حلاقوں میں پھر چکا ہوں جہاں سلاح پر آیا ہے اتھل سے لے کے نصیرہ آباد راجنپور سواد لارکانہ شہداد کوٹ خیرپور اور آج میں دادو کے علاقے میں آئے ہوں پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا خیالہ سب سے زیادہ تباہی اس علاقے میں آئی ہے منچر جھیل اور حمل جھیل جن کا آپس میں فاصلہ تقریبا سو کلومیٹر کا ہے وہ مل چکی ہیں تو باقی علاقوں میں تو ریسکیو کا کام تقریبا ختم ہو گیا ہے جہاں پہ امرجنسی ہوتی ہے کہیں کسی کو سامپ کار گیا کوئی بیمار ہو گیا زخمی ہو گیا تو وہاں ہم ہیلیکاپٹر یا اپنی بورٹ بیچ کے اس کو ہم ریسکیو کا لیتے ہیں یہاں تو ابھی تک ریسکیو کا کام بھی جا رہی ہے اور ریلیف کا کام بھی جا رہی ہے یہ جو دادو جو شہر ہے مجھے بتایا گیا تقریبا پانچ لاکھ اس کی عبادی ہے لیکن اس وقت یہ تقریبا ایک میلین کے قریب اس کی عبادی پہنچ گئی ہے اور یہاں پر بہت پریشر ہے ایتگید بھی پانی کا بہت زور ہے ڈی سی صاحب نے اچھا کام کی ہے لوگوں کے ساتھ مل کے فوج کے ساتھ یہاں پر انہوں نے بانچند بنائے اس کو محفوظ کرنے کے کش کریں تو یہاں پہ تو ابھی پہلے فیس کا چیلنج چل رہا ہے کہ لوگوں کو ہم نے ریسکیو کرنا ہے اور ریلیف بھی دینی ہے اس وقت پاکستان سے لوگ امداد دے رہے ہیں پنجاب سے خیبر پختون خاص سے کافی امداد آ رہی ہے لیکن ہمیں توقع ہے کہ ہمارے جو سندھ کے لوگ ہیں اربن اور رولر دوروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت ہمارے بھائی بہت مشکل میں ہیں ان کے لیے آگئے ہیں اور امداد لے کر آئیں تاکہ ہمیں ہر چیز کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہیں دیکھنا چاہیے علاقہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے ورلڈ فوڈ پرگرام کے لوگ بھی پہنچ گئے ہیں یو ایس ایڈ کے لوگ بھی پہنچ گئے ہیں سیکرٹی جنرل بھی آگئے ہیں امریکنز یورپ چائنہ پورا میڈلیس لوگ گیلونائز ہو گئے ہیں فلائٹ ساری شروع ہو گئے ہیں لیکن انہیں ایک لیمٹ تک پچھا سکتے ہیں اپنے لوگوں کی زمداری ہماری اپنی ہیں تو پہلے فیز میں تو ان کو ریسکیو ریلیو کرنا ریئیلیٹیشن میں ایک بڑا چیلنج ہے ہم لوگ ہمیشہ تیار رہے ہیں سلاب جو کہ دریا کے ذریعہ تھا ریورائن فلائٹ کے لیے اس کے لیے ہماری تیاری رہی جس علاقے میں پچاس میلی میٹر بارش ہوتی ہے پورے سال میں اگر وہاں پہ سترہ سو میلی میٹر بارش ہفتے میں ہو جائے تو اس کے لیے ہماری تیاری نہیں تھی خاص طور پر ویسٹ بینک جو ہے ریور کا شہزاد کو لڑکانا ہیل ٹورنٹس بھیودر سے آئے اور انہیں بہت تباہی مچائی گورنمنٹ نے ایک دو ہزار سترہ میں ایک سٹیڈی کرائی تھی ایک ہاللنڈ کی کمپنی سے لویز برجر سے جس میں سلاب جو دریاز سے آتا ہے اس کے بارے میں سٹیڈی تھی لیکن ابھی ہمیں دوبارہ اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی ہم نے یہ جو نیا فنومنا بیچ میں آ گیا اور یہ رہے گا کہ ویسٹ آف انڈس ہم نے کیسے اس کا علاج کرنا ہے چیک ڈیمز بنانے ہیں کوئی ہم نے ڈرینیس سسٹم بنانا ہے جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ بار بار یہ لوگ تنگ ہوتے رہیں گے اس پہ تو ہم نے کام شروع کر دیا ہے میں نے خود اپنی آر وی انجینرز کو ایک ٹاس دیا ہے انیشل سٹیڈی انہوں نے کر لی ہے اگلے ہفتے ہم تمام جو چیف مینسٹرز اور پرائم سٹرز کو اس پہ بریف کریں گے تاکہ ہمارا اس پہ کام شروع ہو جائے انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی آ رہے ہیں ان کی بھی مدد لیں گے لانگ ٹرم میں ہم نے ان لوگوں کو جو بھے گھر ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں کچھ سوچ رہے ہیں میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے کہ ہم ایک پری فیب ویلیج بناتے ہیں اور اس میں خوبی ہے کہ وہ ویلیج چند نیروں میں بن جاتا ہے ہم پچاس سے سو گھروں کا ایک ویلیج بنائیں گے جگہ ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں یا برجستان میں ہوگی یا سندھ میں ہوگی اور ایک دو بیڈروم ایک کچن اور ایک باتھروم کا جو گھر ہے وہ تقریبا پانچ لاکھ میں بن جاتا ہے اور اس کی لائف بھی بہت لمحی ہوتی ہے پچاس سال سے سو سال تک رہتا ہے اس کو اگر ہم کسی ہائی جگہ پر بنا دیں تو ایک تو وہ لوگ محفوظ رہیں گے کوالٹی اف لائی بین کی اپرو ہو جائے گی تو ہم اس طرح بھی جا رہے ہیں ساتھ ساتھ اس فقت ہمارے ایک اور چیلنج بھی اس فقت یہاں پر مرج ہو رہا ہے وہ ہے بیماریاں ڈینگی ملیریا وارٹر بورن ڈیزیز وہ بھی ایک بڑا چیلنج خاص طور پر دادو کے علاقے میں ہو رہا ہے ادھر بھی ہم اڈیشنل ٹروپس موف کر رہے ہیں اڈیشنل میڈیکل بیٹیننز موف کر رہے ہیں اور سیول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر لوگوں کو ہم ریلیو پچانے کی کوشش کر رہے ہیں چیلنج ہے لیکن چیلنج میں اپرچنیٹیز بھی ہوتی ہیں اس سے ہم نے کافی کچھ سیکھا ہے اور مجھے امید ہے کہ آئندہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اچھی پلاننگ کے ساتھ ہم ان لوگوں کی زندگی پہلے سے بہتر کر سکیں گے سرم جلسہ بیس سوال یہ ہے اور اس کا اندازہ اس وقت تک کوئی نہیں کر سکتے جب تک ان کا دیکھانا زیادہ ہے تو اس وقت ایک سلسلہ یہ ہے کہ پانی ہر جنگہ پر موجود ہے اور جیس قسم کے یہ لوگ ہیں ان کو اگر پانی انکال دیا جائے تو یہ خود جا کے وہاں پہ رہنے کو زیادہ تک جیدیں گے کوئی بھی آدمی اپنے چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہوتا تو اس مرحلے کے لیے آپ لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پانی کو جلدہ زیادہ دیکھیں اس وقت آج مجھے بتایا گیا ہے کہ کوٹیڈ بیرز کے اوپر پانچ لاکھ کا ریلہ گزر رہا ہے جس وقت دریائے سندھ میں پانی کم ہو جائے گا تو منچر جھیل کا جو ڈریننج ہے دریائے سندھ میں وہ بھی جاتا ہے تو جو ہی وہاں پر دریائے سندھ کا ریلہ گزر جائے گا تو یہ پانی یہاں سے پانی کم ہونا شروع ہو جائے گا اور ابھی کم ہونا شروع ہو بھی گیا ہے ابھی بھی کہیں 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 آٹھ ہٹھ دزز فٹ پانی ہے لیکن کم ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن خیرپور خیرپور کے علاقے میں اور سکھر کے علاقے میں وہ ذرا لو لائنگ علاقہ ہے وہاں ہمیں کچھ اور تدبیر کرنی پڑے گی یہ ہو سکتا ہے دی وارٹنگ کرنی پڑے پمس لگانے پڑے کوئی ڈرینی سسٹم بنانا پڑے یہاں سے جیسے میں نے کہا ہے جو ہی انڈس پہ پانی کم ہوگا تو آٹومیٹکلی پول آئے گا اور ہم بند توڑ کے پانی کا روح اس طرف کر دیں گے اور پانی کو در لے جائیں گے لیکن یہ لانگ ٹرم کے لیے ہمیں پوری پلاننگ کرنی پڑے گی ڈیلیئی ایکشن ڈیلیئی ایکشن ڈیمز بنانے پڑیں گے وارٹر ڈرینی سسٹم بنانا پڑے گا تب ہی اس مسئلے کا حل ہوگا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ابھی سیکرٹی جنرل بھی آئے تھے اور اس کے پاس یو ایس ایڈ والے بھی تھے اور کانگرس کے لوگ بھی آئے امریکہ سے کافی دنیا آئی ان کو ہم نے یہی بتایا کہ ہماری امیشنز جو ہیں دنیا میں لیس دن ون پرسٹنٹ ہیں دو ہزار دس میں بھی بہت بڑا فلڈ آیا دو ہزار ابھی یہ بائیس میں بھی فلڈ آ گیا جبکہ ہماری کانٹریبویشن تو نہیں ہے تو لوگوں کے کام کی وجہ سے ہمیں مسئبت ہو رہی ہے ہمارے گلیشز بھی پکل رہے ہیں تو اس پہ یہ ہول آز ورلڈ اپروچ چاہیے پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تمام دنیا کو اس پہ کام کرنا پڑے گا اور دنیا میں ابھی لوگوں نے واضح اٹھانی شروع کر دی ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو تمام دنیا میں یہ مسئبت آ سکتی ہے اس سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ونٹرز کے بعد فوراں ہم سپرنگ آیا نہیں ہو سمر میں چلے گئے میں کچھ مہینے پہلے انگلینڈ میں تھا وہاں پہ بھی اس وقت سخت گرمی تھی اور انگلینڈ بھی سوکا ہوا تھا تو یہ گلوبل واربنگ کا ایفیکٹ سب جگہ پہ آ رہا ہے سیچن میں جو ہمارے گلیشیرز ہیں وہ بھی پگل رہے ہیں تو یہ تمام دنیا کو ہم باور کر آ رہے ہیں کہ یہ ہول آ دا ورلڈ اپروچ ہے اس کا حل یہی ہے کہ ہم رینیوبلز کی طرف جائیں اور آلٹرنٹرف انرجی کی طرف جائیں یہ جو ہم ہائیڈرو کاربن کا استعمال کرتے ہیں تیل سے بجری بناتے ہیں اور کولہ جلاتے ہیں اس سے آہستہ آہستہ ہمیں نکلا پڑے گا پاکستان میں مزید بڑے ڈیم بنانے پڑیں گے کس زگاہ بنانے پڑیں گے اس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا ڈیم بنانے پڑیں گے سوات میں بھی نیجے تک ڈیم بنانے پڑیں گے تاکہ ہم پانی کو کنٹرول کر سکے اس سے ہم بیلی پڑیوز کر سکے اور پولوشن کو اور یہ جو آہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کو کم کر سکے